اپنے تجربات اپنے مشاہدات کو چھپلانا اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں اور اس میں حضرت نے پہلا واقعہ جو نقل ایک صحابی نے آیا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے فرمایا حضر صحیح حصل پھر آیا فرمایا شہید پھلا ہو پھر آیا شہید پھلایا تھا شہید کا جہد دس اور زیادہ آگئے فرمایا حضر صحیح حضر صحیح جاؤ اس کو شہید پھلا ہو پھر آیا یہ رسول اللہ ان کو تو دس اور زیادہ ہو گئے فرمایا اللہ کی بات ستی ہے تیرے بھائی کا پیٹ چیز آئے دیکھو میرے دوسر حضروں ہمارے بیانات میں اللہ کی توحید اور تمام کائنات نشد مقابلے میں محض تنے دنہ اس کی ذات سے ہر ہاتھ میں ہر زمانے میں ہونے کا یقین یہی اس کام یہی اس کام کیا دعوت کا انتیاز ہے اور یہ کی شان ہے کہ اللہ کی توحید کو زیادہ بیان کیا کرو کہ کرنوالی ذات سے اللہ کی دھر میں سما کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جتنے مقصد سے باہر کائنات سے مقصد سیدے ہوئے ہیں ان سارے کائنات سے مقصد سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالیت ہونے کا یقین جہاں سکھتایا جائے ذکران صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھتا تھے شہدہ بیان کی راتیں بارش ہوئی آپ نے فرمایا کہ صبح کو تم میں سے بعض کافر ہوں گے بعض مومن ہوں گے صحابہ بھبرا گئے کہا رسول اللہ ہم کیسے کوپر بچھنے جائیں گے کیوں بارش ہوئی ہے مجھے دیکھنا ہے کہ میرے صحابہ بارش کو صرف اللہ کے عوض سے ہونا یقین کرتے ہیں یا اس کے آدھاوہ کوئی ماہر موسمیات سے دعوہ یا کسی صدارے کی تاثر یا اللہ کے غیر سے کسی شکل سے کہیں سے ہونے کا کوئی تصور ان کے دن میں ہو رہا بنہار کیا کہ ہم کافر کیسے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا کہ بارش پناہ صدارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا منتر ہے اور صدارہ بنیمان لکھنے موجہ کیونکہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ اللہ پر امان رکھنے والا ہے صداروں کے انکار کرنے والا ہے ماہر موسمیات دعوے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم بتائیں گے بارش ہوگی یا نہیں یہ ماہر موسمیات سے پوچھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے وعدوں پر آ کر اللہ کے غیر کی کوئی چھپلائے تو اللہ تعالیٰ خلاف موسم بارش دے کر اور مسلمان کی دعا پر پارش پتا کر ان دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کر کے دکھتا ہے وہ تجھے ان کے بارے کی تصدیق کرے گا یہ ان کے بارے کی تصدیق کرے گا تو کہے گا کہ ہاں یہ پس پر آشتارے سے ہوئی ہے یہ کہیں حقائد بکڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو سیداروں کا نظام ہے یہ بھی ایک نظام ہے اور قدرت کا نظام ہے اور سمجھتے ہیں قدرت قدرت اصلا کی غیر میں نہیں ہے قدرت اصلا کی ذات میں ہے یہ تو قدرت سے بنے ہیں یہ تو قدرت سے بنے ہیں یہ کہنا کہ ان سیداروں سے ضعیب کا قویم حاصل ہو جائے گا آج رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک نجومی نے دشمن کی مقابلے پر نکلنے سے رکھ حضی نے فرمایا کہ اللہ کا غادہ حق ہے ہم آج نکلیں گے ابھی نکلیں گے اسی گھڑی میں نکلیں گے اس نے کہا کہ میں اپنا حساب سے بتا رہا ہوں یہ موقع سے نکلنے کا نہیں ناکامی ہوگی آپ پر آپ کے ساتھیوں پر وہ ضخم آئیں گے آپ مقابلے کامیاب نہیں ہوں گے فرمایا کہ جو تیری بات کی ذکر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو تیری بات کی پر ذکر کرے اس نے کہا میں بتا دوں گا میں بتا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں بچہ ہے یا جہے گھوڑی ہے یا گھوڑا ہے میں بتا دوں گا حضرت یہ فرمایا کہ وہ تو پیٹ میں کچھ بھی ہو لیکن جو تیرے کہنے کی تصدیق کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے سرماتے ہوئے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کل کافر والکافر کی ناس کہ نجومی کافر کی طرح ہے اور کافر پہ ٹھکانہ جہنم ہے یہ جتنی شکلیں ہیں دیمیر آسمان کے درمیان ان سب کے ان سب کے ظاہری نظام کو اللہ کے عمر اللہ کے عمر کے تابع کرنا اور جو کچھ سے ظاہر ہو رہا ہے اس کا صراحہ ترینکار کرنا بس یہی ایمان کی تقییت کا ذریعہ ہے یہ میرے دوست آزیدوں کتنا نظام کائنات سے وہ اللہ کے تعارف کے لئے ہے وہ اللہ کے تعارف کے لئے ہے اللہ حضرت سے فائد اٹھانے کے لئے نہیں یہ اللہ کی تعارف کے لئے ہے ہم نے کیسا بنایا آسمان کو کیسا اٹھایا زمین کو کیسا پھیلایا یہ سارا نظام تارف کے لئے ہے بس جس کا تقاضی یہ ہے کہ یہ سب کا انکار کر کے اللہ تک پہنچا جائے اقوائے لاما اقوائے لاما اقوائے لاما اللہ حضرت سے رحمت فرمائے دو ہی لفظوں میں ہمیں بتا گئے کہ کافر مومن نے کیا فرق ہے دو لفظوں میں بتا گئے کہ کافر مومن نے فرق کیا ہے دو لفظوں میں بتا گئے فرمایا کافر کی پہچان یہی ہے کہ وہ آساب میں خویا ہوا ہے کافر کی پہچان یہی ہے وہ آساب میں مومن چان میں کیا ہے چاروں میں کیا ہے سرن میں کیا ہے زمین میں کیا ہے پہاڑوں میں کیا ہے یہی سے خویا ہوا ہے اس کی یہ پہچان ہے اس کی پہچان ہے اور مومن کہ مومن تو آقاق سے اتنا اوپر ہے اتنا اوپر ہے کہ وہ جبرائیل جو سارے آقاق کو پیرے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے انکار کریں کہ اگر آپ میری مجھد کے لئے آئے ہیں تو ہمیں اللہ کے اللہ کے ہوتے ہوئے آپ کی کو حاجت ہی میں آپ کی حاجت نہیں ہوں یہ وہ جبرائیلیں جو آقاق کو پیرے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اور نبیوں ہی کی طرف آتے ہیں امین کہہ رہتے ہیں امین کہہ رہتے ہیں اسے میں نے حد کیا کہ ہمارا کام ہے یہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زبان پر کوئی ایک جملہ کوئی حرف اتنا آئے جسے اللہ پھر غیر سے ہونے کی پو آتی ہو